موسیقی 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 ہائی ایم ڈاکٹر خورم شاکت یوسف زائی آج ہم الہاج خیبر موٹرز پشاور میں ان کی نئی آنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں گے پشاور رنگ روڈ پہ تو آئیے چلتے ہیں ان کے شو روم پر ہمامان ہمامان پشاور آج موسیقی آج موسیقی نماز موسیقی بیشتر موسیقی موسیقی ہر چھوٹا ہے ہمارے شکریہ شکریہ خیبر مطرز پشابر وہ مزید ہے وہاں تحفہ مزید وہاں جو باب این جو روز مجھے مجھے پوریانی پوریانی مجھے پوریانی سوال پوریانی نمان پوریانی oured 3ンダードゥ ڈیسی 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 ٹ Afghan ڈیسی ڈیس شدور ڈ LGBTQ麻که اور اگ انداتک ڈےڈیسی ٹ Awesome ملیشیا میں موجود ہے اور ان کا اپنا بریند ہے وہ پاکستان میں انٹریوز کرایا گیا ہے with five years of warranty اور ڈیر لاکھ کلومیٹر جو سب سے زیادہ warranty ہے پاکستان میں پروٹان ساگہ میں جو دو ویرینٹ ہے اس میں جو ایس ویرینٹ ہے وہ ایلائرمز کے ساتھ 15 انچ کے اور اس میں کپڑے کے سیٹس ہیں تیرہ سو سی سی اینجن ہے بی بی ٹی آئی سکسٹین ویلز جو کہ فور سپیڈ آرومیٹک ٹاک کنورٹر گیر کے ساتھ ہے ٹاک کنورٹر گیر جوتے ہیں ڈی سی ٹی اور سی وی ٹی سے زیادہ دیر پا ہوتے ہیں گاڑی جو ہے وہ لانگ پہ سولہ سترہ کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور سیڈی میں تقریباً بارہ سے چودہ کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے گاڑی کا پیچھے فالس دو سی لینسر آؤٹلٹس ہیں جس میں سلور لائننگ ہے اور اس میں پیچھے پروٹان آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا اور اس کے جو پندرہ انچ کے الوریمز ہیں اس میں سلور پانچ سپوکز ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو شیشے ہیں وہ باڈی کے کلر کے ہیں اور فرنٹ میں اس میں ایل ای ڈی ڈی آر ایلز ہیں جو سارٹ آف فاغ لیمز کا بھی کام دیتے ہیں اور نارمل ہیلوجن لیمز ہیں اور انڈیکیٹرز ہیں فرنٹ میں اور بیک لائٹس میں گاڑی میں سنروف نہیں ہے اور اس کے ٹاپ پہ جو انٹینہ ہے وہ ریموویبل ہے اس میں ایموبلائزر موجود ہے اور یہ گاڑی جو ہے آپ کو یعنی کیلس یعنی انٹری کے ساتھ موجود ہے سیٹ کے کور جو ہیں بلاک کلر میں وارٹر پروف ہیں اور دور کے جو سائٹز ہیں وہ بھی بلاک کلر کے ہیں پیچھے جو پوری سیٹ ہے وہ فرنٹ میں فولد ہوتی ہے جس سے ڈگی میں آپ چیزیں ایکسس کر سکتے ہیں اور کوئی لمبی چیزیں اگر ڈگی میں ہیں تو پوری سیٹ ہنڈر پرسنٹ فولد ہو جاتی ہے بیک سیٹ اس کے سائٹ جو میررز ہیں اس میں ایلی ڈی انڈیکیٹرز ہیں اور پاورڈ میررز ہیں لیکن فولڈیبل نہیں ہیں ہاتھ سے فولڈ کیے جا سکتے ہیں گاڑی میں وہی یہ گاڑی جس پرائس میں اویلیبل ہے اس میں جو پاکستانی گاڑی جو اس پرائس میں ہے اس سے زیادہ فیچرز اویلیبل ہیں ٹرنک سپیس بھی کافی بڑا ہے اور اس کے اندر سپیر ویل نیچے ہے اور ٹولز بھی ہیں اس ویڈینٹ میں چار سپیکرز ہیں اور ملٹی میڈیا فلوٹنگ ہے ملٹی میڈیا میں ایزی کنیکشن کا لنک آپ کو ملتا ہے لیکن انڈرویڈ اور ایپل کار پلین نہیں ہے ترٹین ہنڈڈ سی سی اینجن نیچرلی ایسپریٹیڈ ہے سکشنین ویلو ہے اور اس کا جو پاور سٹیرنگ ہے وہ ہائیڈرالک ہے الیکٹرک نہیں ہے جو ریلی ایڈش یہ جو ایس ہے پروٹون ایس ہے اس میں کی جو ہے وہ جیک نائف ہے یعنی آپ بٹن دباتے ہیں تو وہ کھل جاتی ہے اور فولڈ بھی ہو جاتی ہے سپیڈومیٹر بہت خوبصورت آپٹی ٹرونک ہے جو ملائزہ فرما رہے ہیں اور ملٹی میڈیا بھی اس میں خوبصورت ایل سی ڈی ہے جو بلوٹوٹ اور یو ایس بی میں ایم پی تری سانگز پلے کرتا ہے اور ایزی کنیکشن کے درہو وہ نیویگیشن اور سرٹن فنکشنز پروائیڈ کرتا ہے اس کے ریئر بیو میرر جو ہے وہ گریئر کو پروٹیک کرنے کے لئے بٹن فرم پروائیڈ کرتا ہے جو کافی سزوکی اور جو لو اینڈ گارڈیوں میں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور اس کا جو پیسنجر اور ڈرائیور سائٹ پہ ریڈنگ لائٹس بھی ہیں جو کہ آپ کو اچھے ایس یو بی جیسے ہیں کیا سپورٹیج اور ٹوسون میں ملتے ہیں جو اس کے فنکشن ہے ملٹی میڈیا کے وہ کافی سمودھ ہیں انلائک جو چائنیز کافی ملٹی میڈیا ہے جس میں لیک آتا ہے اس میں اتنا لیک نہیں ہے کافی سمودھ اس کے فنکشنز تھے اس کا مقابلہ چینگن کے جو ملٹی میڈیا ہے اس سے ڈیفنیٹلی ہے ملٹی میڈیا جو ساؤنڈ کالٹی تھی جو کہ ایس میں فور سپیکرز ہیں وہ کافی بہتر تھی ریڈیو اور میوزک کی یعنی ملٹی میڈیا کی کالٹی اچھی ہے یعنی آپ کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ایزی کنیکشن سے اگر یہ پراپرلی لنک اپ ہو جائے جو مجھے موقع نہیں ملا لیکن ایزی کنیکشن سے آپ کو گوگل میپس اور کافی میوزک اور جو ٹین سنٹ ایک میوزک اپ ہے چینیز اور اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے یہ اس کی سپیکرز تھے جو فرانٹ دورز میں اور پیچھے دورز میں ہیں جو اس کی ایسی کی ونٹ سے اس میں سلور کلر کے بٹنز تھے جو سٹیرنگ اور اس میں بھی تھے یعنی سپیڈومیٹر میں بھی سلور یعنی ٹیکومیٹر اور سپیڈومیٹر کے ارگت سلور وہ تھا اور جہاں پر فون رکھنے کے جگہ ادھر بھی سلور سا اس کی لائننگ آپ کو ملتی ہے گاڑی کا آپ ماسٹر لاک کا بٹن حیزرڈ بٹنز اور وہ جو آویلیبل تھے ایر کنڈیشن اس میں کلائمٹ کنٹرول نہیں ہے نورمل ایر کنڈیشن ہے جو کافی اچھی کولنگ کرتا ہے ہمارے رپورٹس کے حساب سے سٹیرنگ میں والیوم کنٹرولز ہیں اور موڈ بٹن ہے البتہ ٹرپ اور وہ سارا ریسیٹ کرنے کے لئے اس میں ایک نیڈل ٹائپ کا بٹن سپیڈومیٹر میں موجود ہے اور سپیڈومیٹر میں ہارٹ این کولڈ اور فیول کا گیج موجود ہے ڈیجٹل سوٹو جو اچھا ہے بیچ میں ایک LCD ڈسپلے آپ کو فرنٹ اور پیچھلی ڈگی اور دروازوں کے بند اور کھولنے کے انڈیکیشن بھی دیتا ہے ملٹی میڈیا میں ریورس کیمرا بھی ہے جو ریورس گیر لگانے سے آپ کو ایک ڈسپلے دیتا ہے پاکنگ سنسرز بھی اس میں فرنٹ میں بھی ہیں اور بیک میں بھی ہیں جو کہ ایک اچھا فیچر ہے جو سٹینڈرڈ ویریٹ میں بھی پاکنگ سنسرز ہیں لیکن وہ صرف بیک میں ہیں گاڑی کافی کوائٹ اور اس کی جو سی بی یو ویریٹ میں باہر کا شور اندر نہیں آتا اور اچھے سیلنگ اور اس کی وجہ سے اس کی کولنگ بھی کافی اچھی تھی ائر کنڈیشن کی پروٹون کا بابرشیر والا چیتے والا بیج سٹیرنگ ویل اور فرنٹ گریل پہ موجود ہیں جو ڈیش بورڈ اور جو پلاسٹک تھے وہ اچھے وہ دے رہے تھے مطلب چیپ پلاسٹک کا امپریشن نہیں دے رہے کوالیٹی کا امپریشن دے رہے تھے گیر لیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا مجھے محسوس ہوا کیونکہ سیدھا پارک نیچے ریورس ڈرائیو اور بلکل پیچھے سپورٹس موڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ جو گیر ہے یہ ہونڈائی یہ اس تھرڈ ایڈیشن کے جو فیس لفٹ کے بعد ہائنڈائی کامنی سے لیا گیا ہے کووریا اور کیا پیکانٹو میں بھی ہے اور یہ گیر جو ہے کافی سمپل ہے کہ آپ اس کو سیدھا پیچھے سپورٹس اور آگے لے جا کے نورمل ڈرائیو موڈ میں فوراں چینج کر سکتے ہیں زگ زگ پیٹن سے یہ کافی سمپل ہے اور اس میں جو پارکنگ بریک ہے وہ مینول ہے الیکٹرونک نہیں ہے اور اس میں کپ ہولڈرز بھی تھے دو کپ ہولڈرز تھے یہاں پہ جو کافی مفید ہیں اور فون رکھنے کی جگہ بلکل ایس ای وینٹس کی نیچے ہے جو بڑی اچھی تھی اس کے وائپرز میں اور آٹومیٹک گرین سنسنگ نہیں ہے جیسے کہ ٹاپ اینڈ دوسرے گاڑیوں میں ہیں لیکن یہ سارے فیچر جو اس میں ہیں وہ بھی کافی مفید تھے اور ڈرائیور کی زندگی کافی اس سے آسان ہوتی ہے اور سیفٹی کے لیے ڈوال ائر بیکس تھے ایک پیسنجر سائٹ پہ اور ایک ڈرائیور سائٹ پہ سٹیرنگ کے اندر جو سوچز ہیں وہ دروازوں میں تھے اور وہ ارمینیٹڈ ہو جاتے ہیں لائٹ آن کرنے سے یوئیس بی کے پورٹس بھی ہینڈ بریک کے پیچھے تھے پیچھے لوگوں کے لیے جو ایک کنویننس ہے پیسنجر اور جو ڈرائیور سائٹ میں شیشے موجود ہیں اور البتہ اس میں لائٹ نہیں تھی لیکن وہ موجود تھے ٹرائیور سائٹ پہ ایک کارڈ ہولڈر بھی تھا جیسے اگر آپ موٹر وے کا کارڈ اس میں رکھ سکتے ہیں تاکہ بات میں ڈھوڑنا نہ پڑے جو گلو باکس تھا وہ اس میں ایک لیدر پاؤچ میں اس کے پیپرز بھی تھے کافی کمفرڈبل ڈرائیور پوزیشن تھی اور چھے فوٹ قد ہونے کے باوجود کافی سپیس ہے جو کہ آپ کو ٹیوٹا یارس اور چنگن میں نہیں ملتا تو ٹیوٹا یارس اور چنگن کے مقابلے میں جو اس کے کمپیٹیڈرز ہیں اس میں جو کھلا سپیس ہے اس نے مجھے کافی امپریس کیا اور یہی کھلا سپیس اگر آپ دیکھیں تو پشلی سیٹ پہ بھی ہے جو پاکستان کے ماحول کے حساب سے کافی مفید ہے جو بڑا ایک کمفرڈبل اور کھلی سیٹ کا تاثر دیتا ہے اور پروٹان ڈیفنیٹلی آپ کو ایک کھلا وہ پروائیٹ کرتا ہے جو سٹینڈڈ ویڈینٹ ہے اس میں جو مینول ہے اس میں ایلائیوریمز نہیں ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں باقی باہر سے گاڑی میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ اس میں جو ڈی آر ایلز یا جو ڈی ڈی بمپر میں جو فاغ لیمز ٹائپ کے لگے ہوئیں جو ڈی آر ایل اور فاغ لیمز کا دونوں کا کام کرتے ہیں وہ نہیں ہیں اور جو اس میں آٹومیٹک ویڈینٹ ہے اس میں ایلائیوریمز ہمارے اطلاعات کے مطلب سی بی یونٹ میں تو ہیں جو سیکرڈ یونٹ میں اس میں ہمیں شور نہیں ہے کہ اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی آر ایل یا جو فاغ لیمز وہ موجود نہیں ہیں اور جو سائیڈ ویو میررز ہیں اس میں ٹرن سنگنل تو ہے لیکن وہ باڈی کلر سے میچ نہیں ہے بلاک کلر کا ہے تو اس سے آپ جو سٹینڈرڈ ویرینٹ ہے اس کو پہچان سکتے ہیں باقی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے باہر سے ایس اور سٹینڈرڈ ویرینٹ میں اس کی ڈرائیو کافی سمودھ اور سٹیبل ہے اس کمپیرڈ تو ٹیوٹا یارس اور چینگن کے تو یہ سب سے اچھی کوالیٹی مجھے لگی روٹان میں اس کا جب ٹیس ڈرائیو میں کروں گا انشاءاللہ آپ کو اور بھی اس گاڑی کے ہینڈلنگ اور اس کے بارے میں میں بتاؤں گا تو کم بجٹ والے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی چوئس ہے اگر اس کی پرائسز یہیں پہ رکھی جائیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ٹاپ سیلنگ گاڑیاں بنجھے اگر الہاج موٹرز 3S سرویسز یعنی سپیرز اور سرویسز پہ توجہ دیں اور کم پرائس پہ یہ آویلیبل کریں کیونکہ ٹیوٹا اور سزوکی کی جو سرویسز وہ کم پرائس میں ہیں جس کی وجہ سے اس کا برینڈ پاکستان میں اسٹیبلش ہوا ہے تو اگر ان ٹیوٹا اور سزوکی کو بیٹ کرنا ہے تو 3S سرویسز یعنی سپیرز اور سیلز کو کم قیمت پہ لوگوں کو دینا ہے جس طرح کچھ برینڈ جو ہیں وہ کسٹمرز کو رپ آف کرتے ہیں جیسے ہونڈا ہے وہ بہت ہائی چارج کرتا ہے اپنے آفٹر سیلز سرویسز اور سپیرز پہ تو اس کو اگر ایوائٹ کریں اور اپنی ڈیلر شپ پہ اچھے یعنی کم قیمت پہ سپیرز اور سرویسز پروائیڈ کریں تو پروٹون کی سیلز پاکستان میں بہت ہائی ہو سکتی ہیں اور امید ہے کہ الہاج موٹرز اپنے پرانے مسٹیکس جو وی ٹو میں دہرائے تھے وہ نہ دہرائیں اور اس کو کسٹمرز کیلئے ایک اچھے گاڑی دیں تو میرے حساب سے یہ پاکستان کا ٹاپ برینڈ بن سکتا ہے کیونکہ سیلز صرف امپورٹنٹ اس وقت ہوتی ہیں جب اس کے باقیہ حصے ہیں یعنی سپیرز اور آفٹر سیلز سرویس یعنی کم قیمت پہ آئل چینج فلٹرز ائر فلٹرز کیبن فلٹرز ایٹھ 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 ایٹرہ سکترنگ کے حصے پختون خواہ میں بھی لے کر آئیں جیسے ڈائش پورٹ سیٹس لائٹس ایٹھ ایٹرہ تو امید ہے کہ یہ اور بھی سستی ملے ایز ای سی کے ڈی آل دو ان کا پلانٹ کراچی میں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ چائنہ کا سب سے شارٹس روٹ جو ہے وہ پختون خواہ میں مردان رشک ہے اور دیر ایس میل خان پڑتا ہے جس میں کہ بائی لینڈ اگر آپ کنٹینرز میں چیزیں منگوائیں تو وہ سستی پڑتی ہیں اوورال گاڑی اچھی ہے اس پرائس رینج میں ویلیو فور مانی اور جو اس کی کمیابی کا جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 3S سرویسز پہ ہیں گاڑی کی دروازے بند ہونے کی اور جو وہ تھی فیل اچھی تھی سالیڈ بند ہو رہے تھے دروازے اور بغیرہ سیڈز بھی وارٹرپروف مٹیریل ہے تو کافی بیترین تھا جو بلیک انٹیئیر کے ساتھ میچ کر رہا تھا اس کا جو فیل لیڈ ہے وہ الٹی سائٹ پہ ہے یعنی رائٹ سائٹ پہ ہے یعنی ڈرائیور کے پیچھے ہے تو بیسٹ ویشز فور الہاج پروٹون موٹر جو فا برینڈ فا وی ٹو کے نام سے گاڑی متعارف کر چکے ہیں جو بلوو ٹو ملین کی ایک ہیچ بیک کار تھی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر میں یہ ایدر پروٹون کی ہیچ بیک لے کر آتے ہیں یا فا کا جو وی ٹو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جو ابھی بھی پاکستان میں کافی لوگوں نے بک کروا رکھی ہیں فور ٹو تھاؤزن ٹوئنی ون اور ہم ویش کرتے ہیں کہ پروٹون جو ہیں ایکس فیفٹی اور جو ہیچ بیکس ہیں اور اس طرح کے اور موڈلز بھی پاکستان میں لے کر آئیں اور اپنی 3S سرویسز کو اور بھی جگہ پہ پھیلائیں جو کافی کم ہیں فیلحال آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہمیں انکریج کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن دبائیں گے سٹینڈڈ ویڈیو میں جو ملٹی میڈیا ہے وہ اس ویڈیو سے ڈیفرنٹ ہے جو اس میں اچھی بات ہے یہ صرف بلو ٹوتھ اور جو یویس بی سے ایم پی دری کانوں کو پلے کرتا ہے ایف ایم ریڈیو بھی اس میں ہے اور کافی بہتر تھا یعنی اس کی لک جو ہے وہ اچھی تھی اور بینگ ٹچ سسٹم یہ بھی کافی مناسب لگ رہا تھا اے سی اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں تھا البتہ جو اے سی جو کمپلیٹ بلیک تھا جبکہ اے سی سیلور اس کے کروم ٹچ اس میں دیا گیا ہے سٹیرنگ ویل میں ملٹی میڈیا اور اس طرح کے بٹنس موجود نہیں ہیں اور ملٹی میڈیا میں دو سپیکر ہیں جو فرنٹ دروازوں میں ہیں البتہ پیچھے جگہ ہے جس میں آپ سپیکر لگا سکتے ہیں سیٹس میں پیچھے آئیسو فکس بھی ہے اور سیم ہنڈیڈ پرشنٹ وہ فولڈ ہوتی ہے جیسے ایس میں ہے پاورڈ میررز جو تھے منویل اور آٹومیٹک دونوں سٹینڈر ویریٹس میں موجود تھے تو آئی ہوپ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پریس کریں گے اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ یہ سپیسیفیکیشن ہیں جو آپ پاوس کر کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو آسان نہیں دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھنے میں امید ہے کہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو گی تو خدا حافظ ٹیک کیر بائی بائی موسیقی